السلام علیکم فرینڈز آپ کا ہوسٹ اور دوست عبید حسین آپ دوستوں کی حتمت میں ٹیکنیکل انیلسیز کی ایک نئی کلاس کے ساتھ حاضر ہے دوستو ٹیکنیکل انیلسیز کی ہماری یہ تیسری کلاس ہے آج کی کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ سپورٹ اور ریزسٹنس جو ہے وہ ہم کس طرح سے نکالتے ہیں کس طرح سے ہم جو ہے نا وہ ٹریڈ کے لیے اپنا سیٹ اپ بناتے ہیں اور کس طرح سے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ مارکٹ کس رینج سے ڈراپ آ سکتی ہے اور کس رینج سے مارکٹ اوپر جا سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس سے پہلے میں آپ لوگوں کے ایک چیز بتانا چاہتا ہوں جو موسٹلی آپ لوگوں کو شاید ہی کوئی بندہ بتاتا ہوگا یوٹیوب وغیرہ پر ہمارے استاد محترم خارس بھائی تو ماشاءاللہ ہر چیز کرسٹل کلیر بتاتے ہیں سب کو ان کے علاوہ میں نے نہیں دیکھا لوگوں کو کوئی اس طرح کی کوئی اچھی ڈیپ والی جو چیزیں ہیں وہ بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کریں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آرڈر بلوک جو ہے نا آرڈر بلوک کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں آرڈر بلوک کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر آپ کو آرڈر بلوک کی سمجھ آ جائیں تو یقین کریں آپ سپورٹ ریجسٹرز پر بڑے اچھے طریقے سے ٹریڈنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آرڈر بلوک کو سمجھنے کے لیے میں نے الگ سے آرڈر بلوک کو ٹریڈ کیسے کرتے ہیں وہ بھی ویڈیو آلڈی بنائی ہوئی ہے یوٹیوب چینل پر میں نے ڈالی ہوئی ہے اب وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ابھی کے لیے میں آپ لوگوں کو آرڈر بلوک کا تھوڑا سا آورویو جن لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھئے ان کو لیے دینا چاہوں گا آرڈر بلوک کا بیسیکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بگ انسٹیوٹس ہوتی ہیں جو بڑی ویلز ہوتی ہیں جو مارکٹ میکرز ہوتے ہیں جن کے پاس بڑے کیپٹل ہوتے ہیں ان لوگوں نے جہاں سے بائنگ سٹارٹ کی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں آرڈر بلوک ٹھیک ہے اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ انہوں نے یہاں سے بائنگ شروع کر دیا بھائی اس کی سب سے ایک چیز آپ کو میجر نشانی میں بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ کبھی بھی ایک آور کا پندرہ منٹ کا تیس منٹ کا پانچ منٹ کا چارٹ نہیں دیکھتے ٹھیک ہے وہ موسٹلی ون ڈے ون ویک ون منت کا چارٹ دیکھ رہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر کسی نے ایک کسی انسٹیوٹ نے ایک دن میں اگر اپنی پرچیزنگ کمپلیٹ کرنی ہو تو وہ فور آور کا ٹائم فریم بھی دیکھتے ہیں لیکن اس سے کم ٹائم فریم وہ نہیں دیکھتے ٹھیک ہے تو اس کا سین کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ آرڈر بلوک کہاں پہ بنا ہو گیا تو اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اب دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں پہلے اب دیکھیں اگر ایک بلین کا مارکٹ میں ایک دم سے کیپٹل آ جائے تو جیسے کرپٹو مارکٹ ہے ایک ٹیلین اس کا ٹوٹل جو ہے وہ مارکٹ کیپٹل بنتا ہے تو اس میں ایک پرسنٹ کا موب تو آرام سے آ جاتا ہے ٹھیک ہے اگر ایک ہی کوئی بیگ انسیٹیوٹ ہے تو وہ ایک سے دو پرسنٹ کا موب تو اگر وہ ایک پلین کی اس میں انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں تو ایک سے دو پرسنٹ تین پرسنٹ کا موب تو آرام سے مارکٹ میں آ جاتا ہے اب کیا ہے کہ ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ ایک رینج ہے ایک رینج ہے اس رینج میں جیسے یہ ہمارے پاس رینج لو ہے ٹھیک ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں سے یہ جیسے فور اگزمپل ہمارے پاس یہ range low ہے اور یہ ہمارے پاس range high ہے ٹھیک ہے فور اگزمپل یہ previous آئے تھا تو یہ ہمارے پاس ایک range high بھی بنتی ہے یہ اب اگلا پرائیس ایکشن آپ چھوڑ دیں اب اس پہ کرتے 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 جیسے ہی market ان کو اس ریجن میں ملی یہاں اس ریجن کو اگر مارکٹ نے ریکھ لیا یہاں سے ایک وک لگائی اوپر گئی تو وہ ویڈ پہ تھے کہ مارکٹ اگر اس ریجن میں آئے تو ہم یہاں سے اپنی بائنگ شروع کریں ٹھیک ہے اب وہ اگر ایک ساتھ ایک ہی آرڈر پلیس کر دیں گے اس جگہ پہ تو دیکھیں مارکٹ یہ اور بھی تو ظاہری سی بات ہے یہ سپورٹ اریا تو یہاں پہ بہت ساری لوگوں نے اور بہت سارے جو ریٹیل ٹویڈرز ہیں ان لوگوں نے اپنے آرڈر پلیس کی ہوں گے تو اگر ایک بلین کا ایک ہی کسی انسیٹیوٹ کا یا کسی ایک ہی ویل کا اتنا بڑا آرڈر ہوگا تو مارکٹ جیسٹ اس ریجن میں آئے گی اور اگدم سے واپس پمپ لے جائے گی ان کا تو پورا آرڈر ٹیگر ہو گئی نہیں ٹھیک ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پارٹس میں اپنے آرڈر کو پلیس کرتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ ان کا جو کمپلیٹ ان کی انویسٹمنٹ ہے وہ اچھے طریقے سے ہو جائے اور ان کی جو ڈیزائیڈ بائنگ رینج بنتی ہے اس پہ ہی ان کی وہ بائنگ ساری ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کی اگزمپل میں یہاں پہ آپ کو ایک دکھاتا ہوں ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ایک ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں سے مارکٹ نیچے آئی نیچے سے اگین مارکٹ تھوڑی سی اوپر گئی کچھ پائنگ انسیٹیوٹس نے بیگ انویسٹرز نے یہاں پہ کی اس کے بعد اگین ایک چھوٹی سی ہمارے پاس جو ہے اگین ایک کینڈل گرین بنی اب اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ایک بڑی کینڈل ٹھیک ہے سپورٹ ایریا میں جب بھی آپ کو ایک چھوٹی کینڈل کے بعد جو نیکسٹ کینڈل بڑی ملتی ہے ٹھیک ہے چھوٹی کینڈل اس کے بعد نیکسٹ ایک بڑی کینڈل ٹھیک ہے تو اب یہ جو چھوٹی کینڈل ہے اس سے نیکسٹ جو کینڈل ہے بڑی وہ اس سے اوپر کلوز ہوگی زیادی سی بات ہے بڑی ہوگی تو اوپر ہی کلوز ہوگی جیسے ہی یہ کینڈل اوپر کلوز ہوتی ہے تو یہ آپ کے پاس ایک بولیش آرڈر بلوک یہاں پہ آپ کو سپارٹ ہو گیا آپ کو پتا چل گیا کہ جناب یہ والی کینڈل ہے اس سے نیکسٹ کینڈل ایک اچھا سٹرانگ اس نے اوپر موو لیا اور اس سے اوپر کلوزنگ دی تو یہ ایک بولیش آرڈر بلوک ہو سکتا ہے اس کو آپ ایزا سپورٹ ڈراغ کر سکتے ہیں ایزا بولیش آرڈر بلوک آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز آپ لوگوں کو سپورٹ ریسٹرنس بہت سارے لوگوں نے بتائی ہوگی لیکن یہ والی چیز مجھے شور ہے کہ آپ جو مطلب شاید ہی کسی نے یہ والی چیز سنی ہو کہ آپ اس طرح سے بھی سپورٹ ریسٹرنس نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس جو پچھلی پوری کینڈل ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کی ویک ٹو ویک آپ لے لیں یہ آپ کے پاس ایک بولیش آرڈر بلوک ہو گیا ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ایک بولیش آرڈر بلوک ہم اس کو لکھ لیتے ہیں اور ساتھ میں ٹائم کونس ہے جی ایچ فور مطلب فور آور کے ٹائم فریم پر ٹھیک ہے فور آور کے ٹائم فریم پر یہ ہمارے پاس ایک بولیش آرڈر بلوک ہم کو مل گیا کہ جناب یہ ایک بولیش آرڈر بلوک ہے یہ اچھی کینڈل کلوز ہوئی تھی اس کے اوپر تو یہ اس ریجن میں اگر اگر مارکٹ ہم کو ملتی ہے تو ہم اس کو لانگ جہاں سے کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے ہے اگزامپل اس کی آپ یہ دیکھیں کتنا زبردست طریقے سے مارکٹ نے اس کے بعد اپ ورڈ موو لیا ٹھیک ہو گیا دوستو تو یہ ہمارے پاس آرڈر بلوک ہوتا ہے اس طرح سے یہ سپورٹ ایریا میں اگر آپ کو آرڈر بلوک بھی مل جاتا ہے تو یہ آپ کے لیے ایک ایک ایکسٹرا ایج بن جاتی ہے آپ کو ایک ایک ایکسٹرا جو ہے نا اس کی مل جاتی ہے کنفرمیشن مل جاتی ہے کہ اس ریجن سے مارکٹ اکین اوپر کی طرف جائے گی ٹھیک ہے اگر آپ نے یہاں سے اس کو مس کر دیا تھا آپ ویٹ کر سکتے ہیں اس ریجن میں مارکٹ آئی تو آپ نے یہ دیکھیں مارکٹ نے آپ کو بائے کرنے کا موقع دیا ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ نے بائے کیا تو اس ریجن تک آپ اچھا خاصا پروفٹ بنا لیا ٹھیک ہو گیا یہ ہوتا ہے آرڈر بلوک ٹھیک ہے یہ بولش آرڈر بلوک ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ایک چیز میں آپ لوگوں کو بیریش آرڈر بلوک بھی دکھا دیتا ہوں کہ بیریش آرڈر بلوک کیا ہوتا ہے اور وہ کب فارم ہوتا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں دیکھیں اس طرح سے مارکٹ اوپر کی طرف گئی اس کے بعد یہ دیکھیں ایک سٹرانگ ڈاؤن سائیڈ ایک کینڈل بنی ٹھیک ہے یہ تو کافی بڑی کینڈل بن گئی نا اس کو بھی آپ دیکھیں کتنا اس پہ زیادہ سیلنگ ہوئی اس ریجن پہ ٹھیک ہے اس ریجن پہ اس کینڈل پہ کتنی زیادہ سیلنگ ہوئی تو یہ ایک سٹرانگ ہمارے پاس بیریش کینڈل تھی اب یہ ہمارے پاس آرڈر بلوک بن گیا ٹھیک ہے اب یہ والا ہمارے پاس جو پریویس اس کی کینڈل تھی یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس اس کا آرڈر بلوک بن گیا اوپر والا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک بیریش آرڈر بلوک بن گیا ہے ٹھیک ہے یہ والا اس کو میں ریڈ کرتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھائیں بولیش اور بیریش کا ڈیفرنس ٹھیک ہے ریڈ کا مطلب سیلک اور گرین کا مطلب پائنگ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک ہے اس کو میں مارک بھی کر دیتا ہوں نیچے ہم نے بولیش آر� آرڈر بلوک کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو نیکسٹ بھی بتاتا ہوں کہ سپورٹر ریڈسٹرس ایکچولی کیسے نکلتی ہے اس کی سپورٹ اس کو ہم نے کس طرح سے آرڈر بلوک کو اس میں یوز کرنا ہوتا اور ٹریڈ سیٹ اپ بنانا ہوتا ہے ٹھیک ہے حالی سپورٹر ریڈسٹرس نکالنے کا مطلب تو نہیں ہے ہم نے ٹریڈ سیٹ اپ بھی بنانا ہوتا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو یہ چیز ترتیب سے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس بیریش آرڈ آرڈر بلوک ہوں گیا یہ ہمارے پاس بورش آرڈ بلوک کی آپ کو ایکزمپل دی 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 کے یہ بیریش آرڈر بلوک تھا ٹھیک ہے اب اس کے بات مارکنٹ نیچے آئی اور اس کے بعد دیکھیں کتنی مارکنٹ نیچے آئی اس کے بعد اگر آپ نے یہ والی کیندل مسٹ بھی کر دی یہاں پر آپ کریڈ نہیں لے سکے تو اس سے نیکس یہ والی جو کیندل بنی جو گرین کیندل اس کے بات اگر یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی کیندل بنی اس کے بعد اس کی بوڈی کتنی چھوٹی تھی یہ بڑ گیا ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے ہم آرڈر بلوک کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب آتے ہیں سپورٹ اور ریزیسٹنس کی طرف اب آرڈر بلوک کی تھیوری آپ کو سمجھ آ چکی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا آپ کو فائدہ کب ہوتا ہے ایک چلتے ہوئے ٹرینڈ میں آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے مارکٹ سپورٹ ایریا میں آئی تو وہاں پہ تو آپ کو لیڈی بتا ہے کہ یہ سپورٹ ایریا ہے یہ پریویس مارکٹ یہاں پہ آئی تھی اگین مارکٹ اس ریجن میں آئی گی تو ہم لانگ کریں گے اس کے ساتھ آپ ایک رننگ ٹرینڈ میں ہو مارکٹ جب اس کے بعد جب مارکٹ ریٹیسمنٹ لیتی ہے تو ریٹیسمنٹ پہ آپ کو یہ بولیش آرڈر بلوک اور بریش آرڈر بلوک یا پھر مارکٹ اوپر کی طرف گئی ہوئی ہے اگر سے نیچے آ رہی ہے تو آپ کو نہیں کنفرم ہو رہا کہ مارکٹ نے مزید نیچے آنا ہے یا نہیں آنا یا کہاں سے نیچے آنا ہے تو یہ آرڈر بلوک اگر آپ ریجسٹرس ایریا میں آپ کو سپورٹ یہ کر لیں گے آپ اس کو ریجسٹرس ایریا میں اگر آپ کو آرڈر بلوک مل جائے گا تو یہ آپ کو ایکسٹر ایج ہوگی آپ کو کنفرمیشن ہوگی کہ اب آپ شورٹ سیل کی پوزیشن اوپن کر سکتے ہیں اور اگر سپورٹ ایریا میں آپ کو یہ بولیش آرڈر بلوک ملتا ہے تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک ایکسٹر ایج ہے ایکسٹر کنفرمیشن ہے اب ہم اس کو لانگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب سپورٹ ریجسٹنس کی بات میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ سپورٹ ریجسٹنس ہم نے کس طرح سے نکالنی ہوتی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب سب سے پہلے کیا کیا کریں اگر آپ نے اچھے طریقے سے ٹریڈ کرنی ہے تو آپ سب سے پہلے جو ہے نا جب آپ اس کو ویکلی ٹائم فریم پہ دیکھا کریں ٹھیک ہے آپ نے اگر ڈے ٹریڈنگ بھی کرنی ہے آپ اس کو ویکلی ٹائم فریم پہ دیکھا کریں کیونکہ کرپٹو مارکیٹ ایسی مارکیٹ ہے جس میں والیٹلٹی کافی ہائے رہتی ہے تو اس لیے ویکلی ٹائم فریم پہ آپ اس کو دیکھیں گے سب سے پہلے آپ کیا کریں گے دیکھیں سپورٹ ریجسٹنس کے بہت سارے طریقے لوگوں نے آپ کو بتایا ہوں گے لیکن ایم شور کہ یہ طریقہ کسی نے ابھی تک آپ لوگوں کو نہیں بتایا ہوگا ٹھیک ہے آپ اس کو تسلی سے آرام سے پوری ویڈیو کو دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ویکلی چارٹ ہے تو اس پہ ہم کرتے کیا ہے کہ جو لاسٹ ویک تھا ہمارا ٹھیک ہے ہمارا جو لاسٹ ویک تھا اس کا لو سب سے پہلے ہم مارک کر لیتے ہیں لاسٹ ویک لو ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے مطلب لاسٹ ویک لو ہے ہمارے پاس یہ والی ریجن اس کو ہم گرین کر لیتے ہیں کیونکہ یہ سپورٹ ایریا بنتا ہے تو اس کو ہم گرین کر لیتے ہیں اب یہ جو ہے ہمارے پاس اس کے بعد ہم پریویس جو ہمارا ویک ہے اس کے لو کو بھی ہم جو ہے نا وہ مار کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہوگا پی ڈبلیو ایل مطلب کہ پریویس ویک کا جو لو تھا ایک تو ویک پچھلا گزرا اور اس سے پریویس جو ویک تھا اس کا لو بھی ہم نے مار کر لیا اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ جو ہمارے پاس پریویس ویک تھا اس کا ہائے کیا تھا یہ اس کا ہائے بنتا تھا تو اس کو بھی ہم جو ہے نا پریویس ویک ہائے ٹھیک ہے یہ شروع میں آپ کو ان جیزوں کی ضرورت پڑے گی بعد میں جب آپ کی پریکٹس بن جائے گی تو آپ انتازے سے ہی دیکھ لیا کریں گے آپ سپورٹ ریزیسٹنس نکالنا آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں رہے گی لیکن یہ میں ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں جو بالکل نیو ہے تاکہ ان کو اچھے سے سمجھ آئے کہ کس طرح سے ہم نے ٹریڈنگ رینج نکال لی ہے کس طرح سے ہم نے سپورٹ ریزیسٹنس نکال لی ہے اور کس طرح سے ہم نے پرائس ایکشن کو گیس کرنا ہے تاکہ ہم ایک اچھی ٹریڈ لے سکیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس پریویس ویک کا جو ہائے تھا وہ ہے اب اس کے بعد جو ہمارے پاس لاسٹ ویک کا جو ہائے تھا ہم اس کو بھی مارک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس تھا جی لاسٹ ویک ہائے ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو ہنا ہم نے کرنا کہا ہے کہ ہم اب اس کے بعد آ جائیں گے ڈیلی کے ٹائم فریم پہ ٹھیک ہے ڈیلی کے ٹائم فریم پہ آ جائیں گے ہم ٹھیک ہے تو ابھی کچھ سنیریو اس طرح سے بند تو نہیں رہا لیکن میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ اس طرح کے سنیریوز بھی آپ کے سامنے آئیں گے اپنے ٹریڈ تو آخر کرنی ہے نا تو اس طرح کے سنیریوز میں بھی آپ کے اس طرح سے جو ہے نا اس کو سپورٹ اور دیسٹنس کو اچھے سے نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے اب وہی سیم چیز آپ نے روپیٹ روپیٹ کرنی ہے ٹھیک ہے ویکلی پہ ہم نے جو چیز کی وہی ہم نے ڈیلی کے ٹائم فریم پہ بھی کرنا ہے ڈیلی پہ کیا ہم نے یہ ہمارے پاس کیا تھا ہمارے پاس ہمارے پاس سیم ہی بن رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے سمجھ گئے سر یہ دیکھیں یہ weik مطلب previous week low last week low previous week high ٹھیک ہے اور اس کے بعد last week high ہم نے لے لیا اس کے بعد ہم daily time frame پہ آگے اور ہم نے daily پہ آگے سے وہ چیز ہم نے repeat کر لی اب اس کے بعد ہم آجاتے ہیں four hour کے time frame پہ ٹھیک ہے اب four hour کے time frame پہ جی دیکھیں ہمارے پاس کتنا زبردست طریقے سے ranges بن رہی ہے ٹھیک ہے ہم کو پتہ چل رہا ہے کہ market اس range سے اس range تک جا سکتا ہے اس range کو توڑے گی تو اس رینج تک آ سکتی ہے اس رینج کو توڑے گی تو اس کے بعد اس رینج میں گھومے گی اس رینج میں گھومے گی اس رینج میں گھومے گی اور پھر اس رینج میں آئے گی اور اگر یہی چیز نیچے فارم ہو رہی ہوتی مارکٹ نیچی ہوتی اوپر کی طرف یہ رینجز بن رہی ہوتی تو ہمیں پتہ ہوتا کہ پہلے سے پتہ ہونا تھا کہ یہ رینج توڑے گی مارکٹ تو اس رینج تک جائے گی اس رینج کو توڑے گی تو اس رینج تک جائے گی اس رینج تک جائے گی اس رینج ڈراؤ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب 4 آور کے ٹائم فریم پہ ہم آ جاتے ہیں اس کو تو 4 آور کے ٹائم فریم پہ بھی ہم نے سیم چیز ہی ریپیٹ کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے جی لاسٹ جو 4 آور تھے ان کا ٹھیک ہے جی لاسٹ یہاں پہ ہم اس کو مار کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی لاسٹ ایچ فور ٹھیک ہے ایچ فور لو ٹھیک ہے جی لاسٹ ایچ فور لو مطلب پچھلے چار گھنٹوں کا جو لو تھا ٹھیک ہے اور مطلب پریویس تو ہمارا لاسٹ لو ہی بنتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح اس کا یہ ہائے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو پریویس ہمارا تھا فور آور کی کینڈل ٹھیک ہے جی پریویس ایچ فور ہائی سمجھنے سے تو یہ ہم نے ایک جو رینجیز ہمارے پاس نکل کے آگئی اب یہاں پہ ہم نے ٹریڈ سیٹ اپ کس طرح سے بنانا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں ہم اس کو ریفائن کرتے ہوئے آ رہے ہیں اب ہمارے پاس رینجیز ریفائن ہو کے نکل چکی ہیں ٹھیک ہے اب ہم کو پتا چل چکا ہے کہ یہ ریزسٹنس ہے یہ سپورٹ ہے یہ سپورٹ ہے یہ سپورٹ ہے یہ سپورٹ ہے ٹھیک ہے ایٹومیٹیکل ہمارے پاس ایک اگزیکٹ جو ہے وہ رینجیز نکل کے آگئی اب ان کے ساتھ ابھی اب کوئی ایک چیز میں جو آپ کو میں نے بتائی تھی تھوڑی دیر پہلے جو میں نے رینجیز آپ کو ڈراؤ کر کے دی ہیں اگر مارکٹ ان لوز اور ان ہائز کو ہر بار ہی ٹچ کر کے جاتی رہے تو پھر تو بھئی یہ نکالنا تو بہت سارے لوگوں کو آتا ہے اب جو بھی بندہ چار دیکھے گا اس کو پتا ہے کہ ویکلی پچھلے ویک میں اس رینج پہ آیا تھا نیکسٹ ویک میں اس رینج پہ آئے گا تو یہاں سے لانگ کر لوں گا میں اب ہوتا کہ اگر اس طرح سے ہونے لگ جائے کہ ہر چیز اکارڈنگ چلی جائے اس کے تو پھر تو کوئی بندہ لاؤس میں رہی سب بندے پروفٹ بنانا شروع کر دیں اس طرح نہیں ہوتا یہ جو رینجیز آپ کو میں نے نکال کے دی ہے ہنڈرڈ پرسنٹ مارکٹ ان کی اکارڈنگ چلے یہ فائنینشل مارکٹس ہیں دنیا کا کوئی بندہ بڑے سے بڑا جو انیلسٹ ہے وہ بھی یہ نہیں گارنٹی سے کہہ سکتا کہ وہ ہنڈرڈ پرسنٹ پرسنٹ کر سکتا ہے فائنینشل مارکٹس کو کوئی بندہ سکرپٹ نہیں کر سکتا اگر آپ کی اکارڈی سکسٹی سیونٹی پرسنٹ ہے تو یہ بہت ہی اچھی آپ کی اکارڈی سیونٹی پرسنٹ مارکٹ کو گیس کر لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے انیلسٹ بہت سٹرونگ ہیں ٹھیک ہے تو نیکس جو ہے ہم آپ آرڈر بلاک کی تھیوریو کو اس میں انوالف کرتے ہیں تو اس جو پرائس ایکشن ابھی ہمارے پاس آیا ہے اس کا ہم سپورٹ لیتے ہیں تھوڑا سا پرائس ایکشن تھوڑا سا ڈیفرنٹ ابھی فارم ہو رہا ہے تو اس وجہ سے اگر جی دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس جو لاسٹ وی کا اس کا تھا ہائی اس کو بھی مارکٹ نے توڑ دی ہے ٹھیک ہے تو مارکٹ بولش مومنٹم میں ہے ٹھیک ہے لاسٹ دے کے لو سے لاسٹ جو ہے ہمارے پاس اس نے کافی اچھا جو ہے نا یہ پر فارم کیا مارکٹ نے بہت زبردست طریقے سے یہاں سے یہ مارکٹ نے کچھ سیکس سیمن پرسنٹ کا اپ فرڈ مووو لی ہے تو یہ رینجز ہمارے پاس نکل ہے اب ہم کو پتہ چل گیا کہ اگر یہ فور آور کی کینڈل یہ والی فور آور کی کینڈل جو لاسٹ وی کا ہمارا ہائی تھا اس سے اب آب کلوز ہو جاتی ہے تو دن یہاں سے نیکس ٹارگٹ ہمارا کیا ہوگا یہ والی یہ والا ہائی ہے ٹھیک ہے اور اگر اس کو بھی مارکٹ توڑ دیتی ہے تو دن ہمارے پاس جو ہے نا اس کا نیکسٹ ہائے تھا پریویس جو ہمارے پاس اگر ہم اس کا ڈیٹا دیکھیں تو یہ دیکھیں آگے ہمارے پاس ایک فیر ویلیو رینج ہے کہ یہاں پہ کوئی ریزسٹنس ہے ہی نہیں اس ریجن تک ٹھیک ہے یہاں پہ یہ فرسٹ ریزسٹنس ہے ہمارے پاس تو یہ فیر ویلیو گیپ ہے اوپر تو یہاں سے اگر مارکٹ اس ریجن کو بھی فلپ کر لیتی ہے تو اوپر کی طرف کافی اچھے طریقے سے جا سکتی ہے ٹھیک ہے ابھی ہم اس میں تھوڑا سا انوالف کرتے ہیں آرڈر بلوک کو ٹھیک ہے اب اگر یہ لائف سیشن ہوتا تو بہت ہی مزہ آتا لیکن لائف سیشن آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ انٹرنیٹ کے مسائل پاکستان میں کافی زیادہ ہیں اکثر میں کوشش کرتا ہوں تو لائف سیشن کر نہیں پاتا میں ٹھیک ہے تو یہ یہ جو بلو میں نے مارک کی ہے جو میں نے بلو مارک کی ہے ہم اس گرین کو ہٹا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ اللیڈی ہم کو پتہ ہے نا جی لاسٹ فور آر کا ہمارے پاس ہے جی تو ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ یہ چیز ٹھیک ہے جی تو یہ جو بلو ریج میں نے مارک کی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک بولیش آرڈر بلوک بھی ہے ٹھیک ہے جو میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ لوگوں کو ایک چیز بتائی اب وہی چیز یہاں پہ بھی اپلائی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ مارکٹ یہاں سے نیچے آ رہی تھی نیچے آ رہی تھی جیسے ہی مارکٹ نے یہ ایک ریڈ کینڈل بنائی اس کے بعد گرین کینڈل اس سے اوپر کلوز ہوئی یہ ولی جو اس کا ہائے تھا ریڈ کینڈل کا اس سے اوپر جو ہے ہماری گرین کینڈل کلوز ہوئی تو یہ ایک بولیش انڈیوکیشن تھا کہ بھائی مارکٹ میں اچھی سٹرانگ بائنگ آئی ہے now we can long یہاں سے آپ سوچیں کہ اگر آپ نے long کیا ہوتا اس بولش آرڈر بلوک کی تھیوری کا آپ کو پتا ہوتا یہ سپورٹ ایریا تھا اور یہ دیکھیں یہ پریویس ہمارے پاس بولش آرڈر بلوک تھا ایک بولش آرڈر بلوک تھا جہاں سے مارکیٹ اوپر گئی ریجیکٹو کے نیچے آئی اگین اسی ریجن سے مارکیٹ نے اگین اوپر کی طرف موگ لی مارکیٹ نے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے آپ بولش آرڈر بلوک کو اس طرح سے سپورٹ کر سکتے ہیں آپ نے رینج آل لیڈی نکالی ہوئی ہے یہ دیکھیں last day کا low بھی ہمارے پاس اس ریجن میں ہے ٹھیک ہے last day کا low اب ہر بار اگر last day کا low مارکیٹ ٹچ کر کے واپس چلی جائے تو پھر تو ہر ٹریڈر ہی ٹریڈ لے لینا اب لوگوں کی ٹریڈ مس کہاں پہ ہوتی ہے اس وجہ سے مس ہوتی ہے اب دیکھیں لوگوں کو نہیں پتا ہوتا اس چیز کا آرڈر بلوک کا اب اصل میں سپورٹ جو ہمارے پاس بنتی ہے یہ ہمارے پاس بولش آرڈر بلوک بنتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس لئے میں نے آپ لوگوں کو بولش آرڈر بلوک کے حوالے سے پہلے بتا دیا کہ یہ چیز ہمارے بہت کام آئے گی ہماری ٹریڈ ایکزیکیوشن بہت اس سے اچھی ہو جائے گی اور ہمارے جو چانسز مس ہوتے ہیں وہ بہت ریر ہو جائیں گے کم ہو جائیں گے ہم انشاءاللہ بہت کم ٹریڈز مس کیا کریں گے ٹھیک ہے بولش آرڈر بلوک کی مدد سے اور بریش آرڈر بلوک کی مدد سے ہم اچھے سے جو ہے نا وہ ٹریڈز کو نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک سپورٹ ایریا بنتا ہے بولش آرڈر بلوک بھی جہاں پہ ہے اور لاس دے کا لوہ ہمارے پاس یہ والی ریجن ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے اگر مارکٹ اگین ہم کو اس ریجن میں ملتی ہے تو ہم اپنا آرڈر اس رینج میں پلیس کریں گے اس طرح پلس لاس دے کے لوہ کے نیچے لگا دیں گے اور ٹارگٹ کس کو کریں گے جو ہمارے پاس یہ والا بنتا ہے ٹھیک ہے یہ اب لاس دے کا ہمارا ہائے بنے گا ٹھیک ہے آٹومیٹیکلی ٹھیک ہے یہ لاس دے کا اگر کل تک مارکٹ اس ریجن میں آتی ہے تو یہ ذریسی بات ہے لاس دے یا پریویس دے کا ہائے بن جائے گا تو یہاں سے ہم پہلے لاس دے کے ہائے کو ٹارگٹ کریں گے نیکس ٹارگٹ ہمارا جو پریویس دے کا ہائے ہے وہ ہوگا سمجھنے تو اس طرح سے ہم اس کو جو ہے ہمارے پاس ایک بولیش آرڈر بلوک نکل آیا ٹھیک ہے بولیش او بی ٹھیک ہے جی بولیش آرڈر بلوک ہمارے پاس نکل آیا او بی اچ فور بولیش او بی ہمارے پاس چار آور کے ٹائم فریم پر یہ بولیش آرڈر بلوک بنتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ اگر ہم اس کی مزید جو ہے نا اس کی کنفرمیشن ہم کس طرح سے مزید کر سکتے ہیں کہ ہم یہاں سے فیبروچی ریٹیسمنٹ لے سکتے ہیں جہاں سے یہ ریلی سٹارٹ ہوئی تھی اور جہاں تک یہ ریلی گئی تھی ٹھیک ہے جہاں سے یہ ریلی سٹارٹ ہوئی تھی اور جہاں تک یہ ریلی گئی تھی وہاں تک ہم فیبروچی ریٹیسمنٹ ڈراؤ کر سکتے ہیں اس کے بعد دو امپورٹنٹ لیول ہوتے ہیں فیبروچی ریٹیسمنٹ پر فرسٹ لیول ہوتا ہے 0.50 کا لیول جو اس کا میڈ بنتا ہے پورے اس ریلی کا اور سیکنڈ جو ہوتا ہے اس کا 0.618 کا لیول بنتا ہے ٹھیک ہے یہ دو 618 کے لیول کو گولڈن ریشو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ دو امپورٹنٹ لیول ہوتے ہیں تو ابھی آپ دیکھیں ہم نے جو بولیش آرڈر بلوک نکالا اور جو ہم نے اس پوری ریلی کی سپورٹ نکالی یہ کتنی خوبصورتی سے فیبروچی ریٹیسمنٹ کے اکارڈنگ ہی فارم ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ بلیک کلر کی جو لائن ہے یہ فیبروچی ریٹیسمنٹ کی گولڈن ریشو ہے 618 کا لیول ہے 0.618 لیول ہے اور اوپر کی جو ہم نے ڈراؤ کی یہ ہمارے پاس 0.50 کا لیول ہے تو یہ دیکھیں یہ کتنا اس نے مطلب فیبروچی ریٹیسمنٹ کے اکارڈنگ ہی ہم نے جو بولیش آرڈر بلوک ہم نے جو سپورٹ نکالی کتنی ہمیں ایک سٹرانگ سپورٹ ملی جہاں پہ کیجئے دیکھیں فیبروچی ریٹیسمنٹ نے بھی اس کو کنفرم کر دیا کہ گولڈن ریشو تک تو ہاں ریٹیسمنٹ آ سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اٹومیٹیکلی بولیش آرڈر بلوک کی مدد سے فیبروچی ریٹیسمنٹ سے ہم نے ایک ایکسٹرا کنفرمیشن بھی اس پہ لے لی تو اب ایک تو بولیش آرڈر بلوک ہے ہمارے پاس کنفرمیشن دوسری کنفرمیشن ہمارے پاس فیبروچی ریٹیسمنٹ کیا گئی اور تیسری کنفرمیشن ہمارے پاس لاسٹے لو کیا گئی تو اب یہ ہمارے پاس ایک اچھا سپورٹ لیول ہے یہاں سے لانگ کی اپورٹیونٹی اچھی بنتی ہے ٹھیک ہو گیا اسی طرح ریزیسٹنس کی بات میں آپ کو بتاؤں تو ریزیسٹنس بھی آپ دیکھیں کہ یہ جہاں پہ ایک دفعہ مارکٹ اوپر کی طرف گئی ریجیکٹ ہوئی ٹھیک ہے تو یہاں سے مارکٹ کو لانگر وکس اپر سائٹ مطلب کہ جب بھی کینڈلز فارم ہو رہی ہوتی ہے ریزیسٹنس ایریا میں اور کینڈلز کی جو وکس ہے وہ اوپر کی طرف لانگ ہیں دین آپ کو جو ایک انڈیکیشن ملتا ہے کہ مارکٹ نیچے کی طرف آئے گی مطلب کہ یہاں سے بائر کوشش کر رہے ہیں مارکٹ کو اوپر لے کے جانے کی لیکن سیلنگ پریشر زیادہ ہونے کے وجہ سے یہ لانگر وکس اپ سائٹ بن رہی ہیں تو اس کا مطلب کہ سیلنگ پریشر زیادہ ہے تو مارکٹ نیچے کی طرف آئے گی تو یہاں سے بھی آپ کے پاس ایک چیز ہوتی ہے کہ جب لانگر وکس آپ کو اوپر کی طرف نظر آ جاتی ہیں تو آپ اس کو جو انا اس کو جو انا کنسیڈر کر سکتے ہیں یہاں سے مارکٹ اوپر نہیں جا پا رہی تو جس طرح سے یہ بولیش آرٹر بلوک تھا یہ ہم نے ایک اچھی سپورٹ ہم کو مل گیا یہ فرسٹ بولیش آرٹر بلوک یہ والا بنتا ہے سیکنڈ یہ والا بنتا ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا جو انا اس کی اچھی سپورٹ سٹرانگ سپورٹ یہاں پہ ہے اور جو بولیش آرٹر بلوک ہے یہ اس کا ہمارا یہاں پہ ہے یہ دونوں بولیش آرٹر بلوک ہم سپورٹ بھی ہم ان کو جو انا سپورٹ کے لیے یوز کر سکتے ہیں یہ اس کو بھی ہم یوز کر سکتے ہیں یہ والا جو ہے ہمارا سوری یہ پریویس ریڈ والی کینڈل پہ ہے گرین والی پہ نہیں ریڈ والی پہ ہے صحیح ہے تو یہ ایک ہمارے پاس سپورٹ آریا ہے یہ دوسرا سپورٹ آریا ہے یہ دو ہمارے پاس اچھے سپورٹ لیولز ہیں ابھی ہم اس رینج میں مارکٹ آتی ہے ہم یہاں پہ اس کو لانگ کرتے ہیں تو ہم اس کا ویٹ بھی کر سکتے ہیں اگر اس کو توڑتی بھی ہے مارکٹ تو یہ تو ہمارے پاس ایک بہت سپورٹ زون ہے تو یہاں سے ضرور مارکٹ پول بیک لے گی تو یہاں پہ فرسٹ انٹری ہم نے ڈالی یہاں پہ ہم سیکنڈ انٹری ڈالتے ہیں سٹاپ لانس اس کے نیچے لگاتے ہیں یہ جو ہمارا لاسٹ ایک الو تھا اس سے نیچے لگاتے ہیں تو ہماری ایوریج بائنگ اچھی ہو جاتی ہے مارکٹ پول بیک لیتی ہے تو اوپر جاتی ہے تو ہم اچھا خاصا اس میں پروفٹ بنا سکتے ہیں یہ تھا دوستو سپورٹ کا کونسپٹ کس طرح سے ہم نے ریجیس نکالنی ہے اور کس طرح سے ہم نے سپورٹ نکالنی ہے اب آتے ہیں ریزیسٹنس کی طرف ٹھیک ہے تو ریزیسٹنس کے لیے ہمیں تھوڑا سا وہی چارٹ چاہیے ٹھیک ہے جہاں پہ ریزیسٹنس آلیڈی موجود ہو تاکہ آپ کو چیزیں سمجھ آئیں ٹھیک ہے سپورٹ تو ہم نے نکال دی اب ریزیسٹنس کیا ہے ریزیسٹنس بھی سیم ہے کہ آپ یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس لاسٹ وی کا یہ ہائے ہے ٹھیک ہے اب اس کو مارکٹ نے ابھی فیلال تو توڑ دیا ٹھیک ہے تو اس کو یہ ہمارے پاس ایک ریزیسٹنس دی ریزیسٹنس دی یہ دیکھیں جب فرس ٹائم مارکٹ اس ریزن میں آئی اس کو توڑا ضرور اوپر لیکن کیا کہ ہولڈ نہیں کر سکی اس کے بعد یہ دیکھیں کتنے مارکٹ یہاں سے نیچے آئی ٹھیک ہے یہ پریویس دے ہائے تھا اور یہ لاسٹ وی کا ہائے تھا تو یہ سٹرانگ ریزیسٹنس تھی یہاں پہ یہ دیکھیں مارکٹ اوپر آ یہ کتنے لمبی وک بنی فور آور کے ٹائم فریم پہ تو یہاں سے ہم شورٹ سیل اس کو کر سکتے تھے یہاں تک ہم اس کو کیش آؤٹ کر سکتے تھے اب نیچے ہمارے پاس جو پریویس دے کا ہائے تھا وہ سپورٹ اب جب ایک سپورٹ ٹوٹتی ہے نیکس ٹائم مارکٹ وہاں پہ آتی ہے تو وہ ایزا سوری جب ایک ریزیسٹنس ٹوٹتی ہے تو نیکس ٹائم جب مارکٹ وہاں پہ آتی ہے تو وہ ایزا سپورٹ ریاکٹ کرتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک یہاں پہ بھی ویسے ہی ہوا یہ دیکھیں مارکٹ اوپر گئی نیچے آئی اس کے بعد یہ ریڈ کینڈل سٹارٹ ہوئی مارکٹ نیچے بری شوڈل پاک سے اگین پامپ لیا اور اوپر کی طرف چلی گئی ٹھیک ہے تو یہ ایک ہمارے پاس ریزیسٹنس تھی جو بریک آؤٹ ہو چکی تھی یہ کنفرمیشن ہوئی ہمیں ایک کینڈل اس کے اوپر کلوز ہوئی نیچے آئی اور اس کے بعد اگین اس کی کلوزنگ اس کے اوپر ہوگی تو ہمیں کنفرم ہو گیا کہ یہ ہمارے پاس ایک ریزیسٹنس جو ہے یہ فلپ ہو چکی ہے اب یہ اہدہ سپورٹ رییکٹ کرے گی ٹھیک ہے تو ریزیسٹنس کے لیے ہم یہاں پہ آتے ہیں ریزیسٹنس کے لیے سیم ہے یہ ہمارے پاس لو تھا یہ ہمارے پاس ایک ہائے تھا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک ہائے تھا اس کے بعد مارکٹ اس ریجن میں آئی تو یہ ہمیں پتہ چل گیا یہ ہمارے پاس ایک رینج ہائی تھی ٹھیک ہے اس کو ہم اس طرح مارک کر سکتے ہیں کہ نیکس ٹائم اگر مارکٹ جہاں سے ریجیکٹو کے نیچے آئی ہے نیکس ٹائم مارکٹ اس ریجن میں جائے گی تو یہ ایزا ریزیسٹنس رییکٹ کرے گی تو یہ ہم شورٹ سیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک ریزیسٹنس تھی اگر پریویس اس کا ہم دیکھیں تھوڑا سا چارٹ کو پیچھے لے کے جائیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس اگر ہم اس کو یہاں تک ڈراؤ کرتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ٹھیک ہے یہاں سے مارکٹ نیچے آگئی تھی تو اب یہ جو ہے یہ دیکھیں یہاں پر ملٹیپل ٹائمز یہاں پر یہ دیکھیں یہ سپورٹ 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 اب مارکٹ اس کے نیچے ہے تو یہ ریزیسٹنس کی طرح رییکٹ کرے گی اسی طرح یہاں پہ بھی یہ دیکھیں یہ رییکشن تھی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک ریزیسٹس زون تھی ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہوا کہ مارکٹ جب اس ریجن میں آئی پہلی دفعہ مارکٹ کو ریجیکشن ملا ٹھیک ہے نیچے کی طرف آئی مارکٹ یہاں سے ٹھیک ہے اگر مارکٹ نے سپورٹ لی اور اوپر کی طرف گئی تو اگر مارکٹ کو یہاں سے ریجیکشن ملا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس طرح سے ہم اس کو ریزیسٹنس کو نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ریزیسٹنس کو نکال کے تو ہم اس میں ٹریڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ سپورٹ تھا بولی شورٹن بلوک تھا یہ اب اس کو اگر درو کریں یہاں تک یہ تھوڑا سا نیچے آتا ہے یہ دیکھیں اس کے نیچے یہ جو وکس لگی یہ اگزیکٹلی بولی شورٹن بلوک سے اگر مارکٹ پمپ لے گئی تو اس طرح سے ہم سپورٹ اور ریزیسٹنس کو نکال سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ پہلی بار مارکٹ ریجیکٹ ہوئی نیچے آئی سپورٹ ایریا سے اوپر گئی دوبارہ اس نے اوپر وک لگائی یہاں پہ ہیوی بائنگ تھی جس نے اس کو توڑنے کی کوشش ضرور کیا نیکسٹ اگین مارکٹ اگر اس ریجن میں آئے گی تو اس کو توڑ دے گی تو وہی ہوا یہ دیکھیں مارکٹ اگر اس ریجن میں آئی تو اس کو توڑ دیا اور فلپ کر لیا اب مارکٹ کے چانسز ہیں کہ یہاں سے اوپر کی طرف جائے گی ٹھیک ہے تو یہ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بڑے اچھے سے سمجھ آئی ہوگی پھر بھی آپ کا کوئی کوئی کوششن باقی ہے اب ڈسکورڈ سرور کو جوائن کر سکتے ہیں وہاں پہ آئیں ٹھیک ہے ایکسرسائز پیٹرن کے نام سے میں نے ایک آپ لوگوں کے لئے سپیشل چینل بنا دی ہے یہاں پہ آپ سپورٹ رزیسٹنس نکالیں ڈراؤ کریں بیجیں اور کوششن کریں کمیونٹی سے کوششن کریں میں بھی اپنا ٹائم دیتا ہوں آپ لوگوں کو میں بتاؤں کہ جناب آپ نے صحیح ڈراؤ کی ہے یا غلط ڈراؤ کی ہے چارٹ پیٹرن کے حوالے سے کچھ بھی آپ ٹیکنیکل انیلسیز تھوڑا بہت آپ کو آتا ہے آپ بے شک کھلے دل سے آئیں یہاں پہ غلط ڈراؤ کر کے بیجیں کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ گلتیاں نہیں کریں گے تو سیکھیں گے کیسے آپ کھل کے گلتیاں کریں یہاں پہ اپنے چارٹ کے انیلسیز کر کے ضرور شیئر کیا کریں تاکہ آپ لوگوں کے جو انیلسیز ان کو بہتر سے بہتر بنایا جائے اور اگر آپ نے ڈسکورڈ نہیں جوائن کیا ہوا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس کو ضرور جوائن کریں کیونکہ یہ فری آف کاؤسٹ ہے آپ کے لیے آپ اس پر رہتے ہوئے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور بہت سارے فری سیگنل سے اچھا خاصا پیسہ بھی بنا سکتے ہیں ساتھ سیکھنے کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلدہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ کا کوئی کوئی کوئیسٹن ہے آپ کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور ڈسکورڈ سرور پہ بھی آکے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کو مزید آگے لے کے چلیں گے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو ابھی میں بہت جلد اگری دو تین ویڈیوز میں انشاءاللہ بہت پرو لیول پہ لے کے جاؤں گا ٹھیک ہے اگر آپ نے ابھی تک پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھیں تو آپ کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ان ویڈیوز کو ضرور دیکھ لیں کیونکہ کوئی بھی کام ہوتا ہے اس کا ایک ٹریک ہوتا ہے آپ اس ٹریک پہ چل کے آئیں گے تو آپ کو ساری چیزیں اچھے سے سمجھ آئیں گی ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بہت جلد آپ سے ملاقات ہوتی ہے تل دن اللہ حافظ